جائے ہیں دوستوں میں سورب اور سوگت ہے آپ کا آپ کے چینل ارتجیس پر آج کا ہم لوگوں کا موسٹ امپورٹن ٹاپک ہے جو دانس فارم ہوتے ہیں آپ کے اندرت کلائیں ہوتی ہیں انڈیا میں ان میں جو ان کے ٹائپس ہوتے ہیں کہ کس کس پرکار کی ہوتے ہیں اور کس کس سٹیٹ میں یا کس کس جن جاتی یا ٹرائب دورہ آپ کی کون سی دانس جو فارم ہوتی ہے وہ فر فارم کری جاتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتا جائے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چلنگ سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سسکرائب کر سکتے ہیں ارث جیس بھائی سورب کشواہ تاکہ آپ کو ایسے ویڈیوز ملتے رہیں اور یہ ہمارے ٹیلی گرام کا لنک دیا گیا ہے آپ یہاں پر ایڈ ہو سکتے ہیں جس سے آپ کو اس ویڈیو کا پیڈی ایف مل جائے گا تو آج کا ہمارا ٹاپک موسٹ امپورٹن بھارتی ہے نرت کلا سب سے پہلے نرت پر کچھ آپ کے پوائنٹس جو بیسک چیزیں ہیں نرت پر سب سے پراشین جو گرانت ہے وہ کونسا ہے ناتے ساستر اور کس کے دورہ لکھا گیا ہے تو بھرت مونی بھرت مونی کا ناتے سراست سب سے پراشین گرانت ہے اور جو بھارتی ہے نرتے ہے کلا ہے اس کو دو بھاگوں میں باٹا جاتا ہے پہلا ساستری ہے نرتے اور دوسرا لوک ایوام جنجاتی ہے نرتے اب دونوں میں ڈیفرینس کیا ہوتا ہے نرتے تو دونوں ہیں لیکن ڈیفرینس کیا ہے تو جو آپ کا ڈیفرینس ہے وہ یہ رہا کہ ساستری نرت ساستر دورہ انشاشت ہوتا ہے مطلب اس میں آپ کے رولز ہوتے ہیں اور اسی رولز کے اکارڈنگ آپ کو ڈانس کرنا ہے جبکہ لوک اور جنجاتی نرت میں کوئی نیم انشاشت نہیں ہوتا مطلب رول نہیں ہوتا ہے پرفارمنس ہوتی ہے اب سب سے پہلے اگر دیکھا جائے ساستری نرت تو ٹوٹل کتنے پرکار کا آٹھ پرکار کا ہوتا ہے اور ان میں ہر ایک ٹائپ اور ہر ایک چیز ہم لوگ آج پڑھیں گے تو اس میں پہلا ٹائپ ہے آپ کا بھرت ناتیم بھرت ناتیم کس راج سے ریلیٹ کرتا ہے تو تمیل نادو آپ کو یاد اچنا ہے بھرت ناتیم تمیل نادو اس طریقے کوششن پوچھا جاتا ہے تمیل نادو میں کون سا دانس فارم تو بھرت ناتیم یا الٹا کوششن بھرت ناتیم کس راج میں تو تمیل نادو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھرت ناتیم میں کس طریقے پرفارمنس ہوتی ہے اور تمیل نادو کی بات ہو رہی ہے آپ کو دماغ میں رکھنا ہے یاد رکھنا ہے تو یہ آپ کا دانس فارم جو ہے وہ کیا ہے نام اس کا بھرت نادو ابھی ہر ایک دانس کے بارے میں آپ کو بتائے بھی جائے گا کتھککلی اور کتھککلی کس راج میں کیرل میں تو آپ کو یاد رکھنا ہے پوائنٹ کتھککلی کس راج سے ریلیٹ کر رہا ہے کیرل سے اور یہ آپ کی پک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پر کس طریقے پرفارمنس اس میں ہوتا ہے کتھککلی میں اور کس راج میں تو کیرل میں نیکسٹ ہے تیسرا آپ کا مڑی پور اور اسی کے نام پر مڑی پور میں دانس فارم آپ کا مڑی پوری آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے پرفارمنس اور ڈریس جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں تو آپ کو اگر کوئی پک بھی دکھائے تو آپ بتا سکتے ہیں ہاں یہ مڑی پوری دانس فارم ہے نیکسٹ ہے فورت آپ کا اوڈی سی اور کس راج میں اوڈی سا راج میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور یاد رکھنا ہے آپ کو کی دانس فارم جو ہے وہ ہے اوڈی سی اور راج کون سا اوڈی سا اور اس طریقے کا گٹ اپ ہوتا ہے اس دانس کے پرفارمنس میں نیکسٹ ہے کچی پوری اور کس راج میں آندھر پردیش میں کئی بار پوچھا گیا موسٹ ایمپورٹنٹ کچی پوری کس جگہ آندھر پردیش میں اور کس طریقے کا گٹ اپ ہوتا ہے تو یہ رہا آپ کا گٹ اپ نرتی آپ کا کچی پوری نیکسٹ ہے نام موہنی اٹم کس راج میں کیرل میں یہ بھی آپ کا کس جگہ کیرل میں اور جو پرفارمنس ہے کس طریقے کے گٹ اپ ہوتا ہے یہ رہا آپ کا دانس فارم نیکسٹ ہے ستریہ اور ستریہ کس راج میں پرفارمنس کیا جاتا ہے تو اسم راج میں پرفارمنس کیا جاتا ہے اور جو گٹ اپ ہوتا ہے وہ کچھ اس طریقے کا دانس آپ کا اسم راج میں اور گٹ اپ یہ رہا اور نیکسٹ ہے آپ کا یوپی کا کتھک کتھک اترپدیش اور یا ترکیے کا جائپور بھی اگر ورڈ آ جائے کبھی پوچھا جائے تو وہاں پر بھی آپ کا کتھک کی ریلیٹ کرتا ہے اور جو ڈرسنگ سینس ہے آپ کا جو گٹ اپ رہتا ہے وہ کچھ اس طریقے کتھک چلے اب بڑھتے ہیں اور چیزوں پر یہ تو آپ کے آٹھ مین ہو گئے ساسطری نرط اب ہم لوگ بڑھتے ہیں کہاں پر پرمک جن جاتی نرط پر کون کون سی جن جاتیاں کس کس راج میں کون کون سا ڈانس پرفارم کرتی ہیں تو سب سے پہلے ایک لسٹ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جو گونڈو نرط ہے وہ گونڈ جن جاتی دورہ اور کس راج میں اڑیسا میں آپ کو پتا بھی ہوگا کافی بڑے سمدائے میں گونڈ نواز کرتی ہے اور اسی جن جاتی دورہ اڑیسا راج میں گونڈو نرط ہے سیکنڈ ہے آپ کا نو رانی چند دیوائی اور گنچو یہ آپ کے سارے پرفارمنس کہاں پر گول جن جاتی دورہ کہاں پر مدھ پردیش میں نیکسٹ مادھا نرط ہو جن جاتی دورہ چھوٹا ناکپور کے پتھار میں نیکسٹ موسٹ امپورٹن کئی اگزام سے پوچھا گیا ہے سرہل نرط اڑاو جن جاتی دورہ اور کس راج میں بیہار میں نیکسٹ ہے سیلا نرط بیگا جن جاتی دورہ کس راج میں چھتیس گڑھ میں نیکسٹ ہے کرما نرط کول جن جاتی دورہ اور کس راج میں بیہار میں نیکسٹ ہے چیریہ ناج موریا جن جاتی دورہ کس جلے میں بستر جلے کی بات ہو رہی ہے نیکسٹ ہے ریگما نرط ریگما جن جاتی دورہ اور کہاں پر نیواز کرتی ہے تو ناغلینڈ میں نیکسٹ بانس نرط بمبو ڈانس بول سکتے ہیں آپ کوکی اور ناغا سمودھا ہے جو نورت اسٹ میں نیواز کرتا ہے آپ کا جو اتر پوروی بھارت ہے ناغلینڈ اور نکٹتم راجیوں میں ناغا جن جاتی اور کوکی جن جاتی دورہ بانس نرط نیکسٹ ہے پالی نرط بھیل جن جاتی دورہ مد بھارت مطلب آپ کا جو چھتیزگڑ ہے مد پدیش ہے ان سب راجیوں کی بات ہو رہی ہے تو پالی نرط کس کے دورہ بھیل جن جاتی دورہ نیکسٹ ہے بلما نرط بیگا جن جاتی دورہ مد پدیش اور چھتیزگڑ وہی آپ کا مد بھارت نیکسٹ ہے بیسون نرط کرسن جن جاتی دورہ گجرات میں نیکسٹ سوا مد پدیش اور چھتیزگڑ مد بھارت میں نیکسٹ ہے گرن واہن پیکا جن جاتی اڑیسہ میں نیکسٹ گھورما جو ہے وہ بنجھل اور کھیڑا جو آپ کی جن جاتیاں نواز کرتی ہیں کہاں پر اڑیسہ میں اور لاشٹ ہے آپ کا ڈنڈاریا گونڈ جن جاتی دورہ کس راج میں آندر پدیش میں تو جو پہلی لسٹ تھی آپ کی جس میں آٹھ تھے وہ آٹھ تھے آپ کے ساستری نرت جو ساستروں کے رول ہیں ان کے اکارڈنگ ہوتے ہیں اور یہ جو آپ کی لسٹ ہے یہ ہے سارے جن جاتی نرت جو آپ کے جن جاتی سمو نواز کرتے ہیں ان کی اپنی جو پرمپرائیں ہوتی ہیں پورو جو پرچلن چلا رہا ہوتا ہے ان پر جو لسٹ کمپلیٹ ہو گئی راج کا نام بھی ہے اور جن جاتی کا نام بھی ہے اور ڈانس فارم بھی ہے اب آنگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کچھ اور چیزیں جو راج ہیں اور ان کے پرمک لوگ کے نرت ہیں مطلب کس کس راج میں کون کون سا لوگ نرت ہوتا ہے تو ان کے بارے مرباط کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کا جو راج ہے وہ ہے اسم اب دیکھیں اسم کے بہت سارے ڈانس پرم آئے اور پوچھے بھی جاتے ہیں تو کھل گوپال بیہو اسم میں کل گو تھا انکیا ناٹ بچھوا راکھل لیلا بگو رومبا اس کے علاوہ نٹ نئی بورڈ لاجو تبلہ اور چونگوی ناغ نرت یہ سارے جو آپ کے ہیں نرت وہ کس راج سے ریلیٹ کر رہے ہیں اسم سے اور ان میں جو موسٹ ایمپورٹنٹ ہے وہ آپ کا ایک بیہو ہے انکیا ناٹ ہے اور یہ راکھل اور لیلا یہ آپ کے زیادہ پوچھے جاتے ہیں اسم راج سے تو یہ اسم راج کے سارے ڈانس فارم آپ کے سامنے ہیں نیکسٹ راج ہے آپ بیہار میں دیکھ سکتے ہیں تو ویگا ویدیشیا جدر جایا سم چکوا جھیکا سہرائی پاوریا پاوریا اور ساما چکیوا ان میں بیہار میں کون کون سے پوچھے آتے ہیں تو جیسے آپ یہ بیگا چکوا سہرائی پاوریا یہ چار آپ کے امپورٹنٹ ہیں بیہار راج کے لیے یہ آپ کو یاد رکھ رکھ نیکسٹ راج پہ بڑھتے ہیں آپ کا 36 گڑ جو 36 گڑ ہے وہاں پہ جنجاتی چھتر اور کافی سارے دانس فارم آپ کے وہاں پر گوڈی کرما وید مطی جھومر راؤت ناچہ ڈاغ کپالک پنتی پالی گونڈ مڈی اور ٹپالی یاد رکھئے گا یہ جو راؤت ہے یہ بہت پوچھا جاتا ہے جھومر بہت پوچھا گیا ہے تو یہ دو آپ کو مین یاد رکھنے ہیں باقی اگر آپ سارے یاد کر سکتے تو بہت اچھی بات ہے نیکسٹ ہے ارناشل پردیش موسٹ امپورٹنٹ پہلا مہاں پر مکھوٹا نرت بہت جیادہ پوچھا گیا ہے ارناشل پردیش میں کون سا نرت ہے مکھوٹا نرت پر پوننگ ہے بردو چھام ہے بویا چالو اور وانچو یہ آپ کے مین نرت ہیں کس راج کے ارناشل نرت ہیں ان راج سے ریلیٹ کرتے ہیں جو چھتر بھی کمائن کرتا ہے اسی لئے ان میں نرت کی سنکھیا بھی کچھ زیادہ ہے تو آپ اس میں یاد رکھا ہے مین آپ کا مکھوٹا نرت ارناشل پردیش میں گوہ میں کون کون سا آپ کی دانسفارم ہے تو مانڈی جھاگور کولی دیکھنی جگار سگمو گھوڑے کھول اور ٹکنی یہ سارے آپ کے کس راج کے گوہ راج کے اور جو آپ کا مین ہے آپ پر یہ سگمو اور گھوڑے یہ دونوں پوچھے جا سکتے ہیں تو یاد رکھے گھوہ راج نیکسٹ ہے گجرات جو گجرات ہے یہاں پر پہلا تو موسٹ امپورٹن ہے آپ کو پتا بھی ہوگا گربا پھر ڈانڈیا یہ بھی آپ کا موسٹ امپورٹن بھوائی بھی پوچھا جاتا ہے ٹپڑی ہے راس لیلا یہ بہت زیادہ امپورٹن ہے موسٹ راس لیلا گربا ڈانڈیا بھوائی اور راس لیلا یہ آپ کے کس راج ریلیٹ کرنا ہے گجرات سے اور ایک اور ماں پر لاس پڑی ہاری یاد رکھئے گا یہ سارے آپ کے کس راج میں گجرات میں نیکسٹ ہے آپ کا راج ہماشل پردیش ہماشل پردیش میں کون کون سے ہیں دھامن چھپیلی چھرہی چھوڑا جھالی مہاسو ناٹی ڈانگی منجرہ چمبہ تھالی یہ سارے جو ڈانس فارم ہیں وہ کس راج کے آپ ہماشل پردیش کے آپ اسٹیٹ کی لینگویج سے اگر تھوڑا سا پرچت ہیں تو آپ کو جرور سمجھ میں آ جائے گا کہ ویسے دونوں اچھے پوچھے جاتے ہیں چھو اور سرہل اس کے علاوہ جننی جھومر جٹ جٹ کا براو اگنی جھومر کرما ڈانگا اور سہرائی یہ سارے کس راج کے آپ کے چھتیس گڑ کے پڑوس والا راج آپ کا کون سا جھار خن اور یاد رکھے گا کچھ آپ کو دانس ملیں گے جیسے یہ آپ کا کوئی راج ہے اور یہ دوسرا راج اس سے لگا ہو ہے تو اس طریقے چھتیس گڑ اور جھار کند دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ کرناٹک کرناٹک میں یچ گان کنیتا سگی کرگا اور لامبی کس راج میں کرناٹک میں نیکسٹ ہے ایمپی ایمپی میں جو آپ کے ڈانس وام ہے رینا چوت دیواری نورانی منج ساتھ میں گونیوں گوڑا جوارا ہلکو اور مندری یہ سارے آپ کے کس جگہ کے مد پردیش کے اگر آپ کوئی مد پردیش کا اگزام لگا ہے تو آپ کو ڈیٹیل میں بھی پڑھنا پڑھے گا نیکسٹ ہے کرل یہ مہنی اٹم بہت پوچھا جاتا ہے کرل میں تو اس کو ضرور یاد رکھئے گا نیکسٹ ہے مہاراشت مہاراشت میں بہدی لاؤنی کالی گڑی شطورتی اور تماشا یہ تماشا والا بھی آپ کا important ہے کس راج سے مہاراشت میں نیکسٹ ہے مریپور مریپور نٹراج موسٹ امپورٹن نٹراج لائی حروبہ سنگخال وسنت راس اور تھاکتہ یہ سارے کے سارے آپ کے جو مریپور نورث east state آپ جن میں سے آپ جو مین ہے وہ کون سا آپ نٹراج یاد رکھنا ہے راج میگھالے میگھالے میں کون کون سے باغلا اور لا یہ دونوں آپ میگھالے راج کے نیکسٹ ہے راج آپ کا مجورم مجورم میں کون سے تو چیرو کون اور پار خپلا یہ دونوں آپ کے ڈانس فارم کھاں پر مجورم راج میں نیکسٹ آپ کا یہ آپ کا راج گلت میں سپرنٹ ہو گیا ہے یہ پر سککم ہو گا تو کون کون سے ہاں پر ماروتی سکماری یاک چام چفت ڈانس سنگی چام اسٹرو لیون خکری اور کون کون سے ہیں چٹکی نرت دے جونگ اور تانسی یمگ یہ سارے آپ کے سککم اور ان میں سے کچھ آپ جم کشمیر میں بھی ڈانس مل جائیں گے لیکن مینلی آپ کے کہاں پر سککم نیکس ناگ لینڈ ناگ لینڈ مینلی چونگ نوک چنٹا کجرم ید نرت رویہ لنگ نور لیپ کرسی ناگ چمی اور دو ہی یہ سارے آپ کے کس راج مینلی ناگ لینڈ مینلی پشش منگال میں بڑھیں تو پھر کون کون سے رام بیسے گم بھیر جایا کیرتن کاتھی محال ڈھالی اور مرسیا کچھ آپ کی جنجاتیوں پر نام بھی ہیں تو یہ راج آپ کا کون سا پشش بنگ نیکس ہریانا ہریانا میں کون کون سے آپ کے ڈانس فارم تو جھومر موسٹ امپورٹن یاد رکھے گا کھور گاگور ڈاپ گگا لور دھمال اور فاگ ہریانا میں ایک جھومر اور ایک آپ کا فاگ پنجاب پنجاب میں بھانگلا تو آپ کو سوی کو پتا ہوگا اور دوسرا جو یہاں پر موسٹ امپورٹن ہے گدہ یاد رکھے گا پنجاب راج میں ایک اور ٹانس فارم کون سا نام بتائے گیا اس کا گدہ موسٹ امپورٹن ہے بھانگلا کے ساتھ پھر دف اور دھمان یہ سارے آپ کے کس راج میں پنجاب نیکسٹ ہے تمیل نادو تمیل نادو میں بھرت نادی آپ کو بتائے جا چکا ساستی نت میں پھر کمی ہے کولٹم یہ آپ کے کہاں پر تمیل نادو نیکسٹ اتراخن اتراخن میں گڑوالی کمائیو کجری جھورا اور راس لیلا یہ جو تین آپ کے نیچے کے ہیں یہ آپ کو بہت اچھے سے یاد رکھنے ہیں کس راج میں اتراخن میں ایک چیز اور یہاں پر کوئی آپ کے دو راج ہیں اور دونوں راج میں دانس فارم کومن ہے کوئی ایک ہے تو اوپسن میں آپ ایک کجری جھورا اور کونسا راس لیلا اور ساتھ میں گڑوالی اور کمائیو نیکس اترپدیش اترپدیش میں راس لیلا نوٹنکی تھالی پیتا اور جھورا یہ جو نوٹنکی ہے آپ کو ضرور یاد رکھنا ہے کہاں پر اترپدیش میں اترکی راس لیلا یہاں پر یوپی میں بھی اور دھومل گھاپال فوندی پنیہاری جنداد نیجا یہ سارے آپ کے ڈانس فارم کس راج میں راجست تھان نیکسٹ ہے اڑیسہ راج چھو نرط بہت پوچھا جاتا ہے چھو کس راج کا اپ نرط ہے تو اڑیسہ پیکا سواری سنچار گھومرا جدور مداری اور گرڑ وہن یہ سارے آپ کے ڈانس فارم کس سٹیٹ کے تو اڑیسہ راج کے نیکسٹ ہے آندر پدیش آندر پدیش میں کون کون سے ہیں تو ویلا سنی نرط لامباری جو جن جاتی ہے اس کے دورہ ہوتا ہے آندر نرط راج کے نام پر ہے دنسا ویر ناٹیم ڈپ پو تپیلا گل بھام کلاپن میں آندر پدیش میں اور اس میں جو موسٹ ایمپورٹنٹ ہے وہ کون سا آپ کا کچی پوری آپ کو یاد رکھنا ہے کچی پوری کے بارے میں اچھے سے کہ کچی پوری دانس فارم ہے وہ کس راج کا ہے کس راج سے ریلیٹ کرتا ہے تو آندر پدیش ہے تو یہ آپ کی دانس کی ایک لسٹ ہو گئی جو لوک نرت ہے وہ تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیا گئے جو ساستری ہیں پھر آپ کو بتا دیا گئے جو جنجات نرت ہیں اور یہ تیسری لسٹ آپ کی جو کس کی ہے لوک نرت کی اب کچھ مین مین پوائنٹ دانس کے بارے میں جو آپ کے کوشن بن جاتے ہیں کبھی کبھی ڈیٹیل میں بھارت کے راجیوں کے لوک نرت ہیں جو ہیں ان میں کچھ کوشن بنتے ہیں جیسے کون کون سے پہلا آپ دیکھ سکتے ہیں چٹا نرت یہ جو چٹا نرت ہے یہ اتر پدیش میں میلوں اور تماشوں میں کیے جانے والا پرمک نرت ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کس راجی سے ریلیٹ کرتا ہے تو اتر دیش سے اور کب کس occasion میں تو میلے اور تماش کہ مد آپ کا نرت ہوتا ہے چٹا نرت اس کا پرپورمنس کیا جاتا ہے نیکسٹ ہے سیکنڈ ہولی نرت یہ جو نرت ہے آپ راجستان پنجاب مہاراشت میں پرمکتہ سے کیا جانا والا نرت ہے مطلب آپ ایک سے ادھک راجیوں سے ریلیٹ کرتا ہے اور راجیوں کے نام کون کون سے راجستان پنجاب اور مہاراشت اور نرت کا نام کون سا ہولی نرت نیکسٹ ہے راس لیلا ابھی راس لیلا کا نام اوپر کئی جگہ راس لیلا اتر پدیش مڑی پور گجرات آدھی میں پرمکتہ سے کی جاتی ہے اور یہ جو نرت ہے آپ یہ یوپی کی بات ہو رہی ہے اب یہ سب کیا ہیں یہ واد ینت رہے کس کے راس لیلا میں جو پر یوک ملائے جاتے ہیں تو کون کون سی چیز ہیں اک جو آپ کے پانچ نام لکھے ہیں یہ راس لیلا جو نانس ہے پرپارمنس ہے اس میں پریوگ ملائے جاتے ہیں اور یہ تینوں اسطحل آپ بھی بھانگڑے کی ٹون ہو رہی نیکسٹ ہے آپ گدہ نرت ہے پنجاب میں مہلاؤں دوارہ پارمپرک پنجابی وست پہن کر کیا جاتا ہے اور پنجاب میں بھانگڑا کے علاوہ دوسرا لوگ پریے نرت ہے پہلے نمبر پہ پی پنجاب بھانگڑا اور سیکنڈ نمبر پہ بات کری جائے پاپلارٹی میں تو کون سا گدہ نرت اور یاد رکھے گا کہ آپ کا جو نیکسٹ ہے تھالی نرت جو تھالی نرت ہے یہ نرت پرمکتہ سے اتر پدیش راجستان میں کیا جاتا ہے تو آپ کو پلیس یاد رکھنا ہے کہاں اتر پدیش اور راجست ثان میں نیکسٹ ہے آپ گوک نرت یہ جو گوک نرت ہے یہ کس راج میں تو مہاراشت راج میں ہوتا ہے اور مکھتہ مہلاؤں کا پرمک لوک نرت ہے تو گوک بھی یاد رکھنا آپ کس راج میں مہاراشت میں نیکسٹ ہے کولی نرت کولی آپ کی ایک راج مہاراشت نیکسٹ ہے گوری جو گوری نرت ہیں وہ مہاراشت کے کسانوں کا دھارمک لوک نرت ہے اور کس راج میں بات ہو رہی ہے تو مہاراشت راج میں نیکسٹ ہے شکاری لوک نرت ہے اسم اور بنگال کی جو پہاڑی ہیں وہاں پر جو نواز کرتے ہیں کون جن جاتی بھی جن جاتی ان کا نرت ہے اور اسی کارن اسے سکاری نرت بھی کہا چاہتا ہے کیونکہ سکار ان لوگوں کا کافی پچھلن میں رہتا ہے اس کارن اسے دوسرا نام بھی دیا گیا سکاری نرت اور کہاں کہاں کی بات ہو رہی ہے اسم اور بنگال اور کون سی جن جاتی کی بات ہو رہی تو بھی جن جاتی کی نیکس ہے نرت آپ کا لاوڑی نرت یہ مہاراشت کا آنچلک نرت ہے تو یہ بھی آپ کس راج میں پرفورمنس ہوتی ہے مہاراشت نیکس ہے پندوانی نرت یہ نرت MP اور 36 گڑ کے اچل میں پرچھ لیتے مطلب اور نام اس کا پند پانی نرت نیکس ہے کالا نرت یہ جو نرت ہے آپ کا کالا یہ گوکل اسٹمی پر مہاراشت میں پرچھ لیتے جو گوکل اسٹمی پڑتی ہے آپ کی مہاراشت میں اس سمیں منا جاتا ہے کالا نرت نیکس ہے گڑوالی نرت یہ جو آپ گڑوال ہمالے کا پانتی نرت مپ اور چھتیز گڑ میں ستنامی سمدائے کا یہ انسطانک نرت یہ آپ سمدائے ستنامی کہاں نیواز کرتا ہے مپ اور چھتیز گڑ میں اور انہی کا ایک انسطان کا نرت ہے دھارمک آپ بول سکتے ہیں نیکس موسٹ امپورٹن کال بیلیا نرت راجستان میں کال بیلیا نام کی ایک جنجات ہے جن کے دورہ کال بیلیا نرت کیا جاتا ہے یہ آپ پراچین کال میں اتیاس میں بھی اس نرت کا نام سن سکتے ہیں کال بیلیا یہ پرفارمنس کہاں پر راجستان میں اور جو جنجات ہے اس کا نام بھی کال بیلیا جنجات راور نرت جمہو راور نیکسٹ ہے کالاری پائتو نرت جمناسٹک اور پیات ید کلا کو پدرشت کرنے والا یہ کیرل کا نرت ہے جو آپ کے جمناسٹک ہوتی ہے اس سے ریلیٹ کرتا ہے کس راج میں ریلیٹ کرتا ہے تو کیرل میں اور نام کیا اس کا کالاری پائتو نیکسٹ ہے آپ کا پڑی نرت یہ گجرات کا گاغر لوٹی نام سے پرچھلیت ہے پورا نام آپ کو یاد اگنا ہے اس کا اپنا آپ بول سکتے ہیں کہ گجرات کا گاغر لوٹی نام کس نرت کا ہے تو پڑی ہاری نرت کا اور راج بھی آپ کا آگیا کون سا گجرات نیکسٹ ہے تھپیام نرت یہ نرت کیرل کا 150 روپو والا نرت ہے ملہ آپ پرپورمنس کی بات کریں تو وہاں پر ٹوٹل 150 ٹائپ سے اس میں پرپورمنس ہوتی ہے کیرل راج میں بات ہو رہی یہ کون سا نرت ہے آپ کا تھپیام نیکسٹ گربہ گجرات کا پرمکھ لوک نرت ہے آپ کو پر لسٹ میں نیکسٹ بیمبو نرت آپ کو بتایا گیا کہ ناغ لینڈ کے آدی واشیوں دور جو پرپورمنس ہوتی ہے یہ ناغ لینڈ میں ہی ہوتا ہے نام اس کا بیمبو نرت نیکسٹ ٹپری یہ لکھا ٹپری جو ہے وہ مہاراشت اتر پدیش اور گجرات کا راس نرت ہے ایک آپ کا نیکسٹ ہے ڈانڈیا نرت یہ نرت گجرات پرانت کا پرسید لوک نرت ہے آپ کا ڈانڈیا جو ہے وہ کس راج میں گجرات راج میں نیکسٹ ہے یچ گان یہ جو یچ گان ہے یہ کرناٹک کی سمپن نات سیلی کو کہا جاتا ہے ٹھیک اسی کا نام ہے ایک دوسرا یچ نیکسٹ ہے جو نرت نام اس کا جھانجی نرت راج ستھان کا پارم پرک لوک نرت ہے راج ستھان اسٹیٹ کا جو آپ کا پارم پرک لوک نرت اس کا نام کیا آپ کا جھانجی نیکسٹ چھپیلی نرت جو چھپیلی نرت ہے وہ کمائیو کا سروادی لوک پری نرت ہے اور کمائیو کیا ہے آپ کا یہ ایک ہمالے کا پارٹ ہے جو اترہ خند کے آس پاس کا حصہ ہے اس ہمالے تو یاد اکھئے اس شیطر میں جو آپ لوگ نیواز کرتے ہیں ان کا نرت کون سا چھپیلی نرت نیکسٹ ہے گھومر یہ آپ کا جو گھومر ہے یہ راج ستھان کا پارمپرک ایوام مانگلک نوک نرت ہے جو آپ کے کچھ صوب اوسر ہوتے ہے وہاں پر اس کا پرفورمنس کیا جاتا ہے گھومر اور کس راج میں راج ستھان نیکسٹ ہے پادائنی یہ جو آپ کا نرت ہے پادائنی یہ کیرل میں گرامیل چھت کے مندروں میں آیوجت کیا جانے والا نرت ہے مطلب جو آپ کے گرامیل چھت کے لوگ ہیں وہ اس کو پارفورم کرتے ہیں اور کس راج میں نام اس کا پائدائنی نیکسٹ ہے تیرہ تالی نرت یہ جو تیرہ تالی نرت ہیں یہ راجستان کی مائلاؤں دورہ کیا جاتا ہے پرشوں کے دورہ بھجن گائے مطلب ہوتا ہے اس پر آیوجت کیا جاتا ہے نام یاد رکھئے گا دیپک اور کس سے ریلیٹ کر رہا ہے نورات تری گجرات نیکسٹ ہے بٹ نرت پوروطر اسم راج کا جو خانسی کچاری جنجاتیاں ہیں ان کا یہ پرمک لوگ نرت ہے جو جنجاتیاں ٹائپس نواز کرتی ہیں کہاں پر اسم میں اور اسم میں بھی پوروطر اسم میں تو انہی کا نرت ہے کون سا بٹ نرت ہے اور یہ جو ہمارا ایک ٹاپک ہے اس میں آپ کیا کیا بتائے گیا پہلے جو ڈانس ہوتا ہے اس کے ٹائپس بتائے گئے پھر سب سے پہلے آپ کو ہر ایک راج اور ساستری نرت بتائے گیا اس کے بعد جتنے بھی آپ کی جنجات ہیں ان کے جو نرت ہوتے ہیں وہ بتائے گیا پھر آپ کے راجیوں کے لوگ نرت بتائے گئے اور ساتھ میں جتنے بھی نرت ہوتے ہیں من من ان کی وسیستہ بھی بتائے گئے تو اتنے ٹاپک ہمارے کور ہو گئے اگر اگزام میں آپ کا question آتا ہے تو آپ کا اس سے باہر نہیں جائے گا اور ون ڈے اگزام کے لئے بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ question جو آپ کا ٹاپک ہے جہاں پر دو آپ دیا گیا ہے اور ویڈیو پر آپ کمنٹ باکس میں جرور بتائیں کہ آپ ویڈیو کیسا لگا اور اگلا ٹاپک بھی آپ mention کر سکتے ہیں آپ جو سیڈول ہے گرامی پرویش کا لیک پال کا وہ آپ کو جلدی سے بتا دیا جائے گا اور ویڈیو کو جیدہ شیئر کیجئے تاکہ اور بھی لوگ ہم لوگ سے جھوڑ سکے ملتے ہیں نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہن